بات کریں گے فضائی آلودگی کے حوالے سے لاہور میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی ہے آلودگی کے شرعہ میں بھی بتدریج اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ائر کالٹی انڈیکس دو سو ستہ ریکارڈ کیا گیا موسم موتدل ہے صبح صویرے تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا اسی پر مزید بات کریں گے قوم الاسلم سے قوم الاسلم بتائیے گا جب بلکل لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جو ہے وہ جشتہ روز کی نسبت صبح صویرے جو ہے اچھی خاصی سردی محسوس کی جا رہی تھی اور خونکی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے موسم اچھا کاسا خوشکوار ہے اور موجودہ درجہ حرات کے حوالے سے بات کی جائے تو کیونکہ موسم سرد ہے تو اس لیے درجہ حرات میں بھی اچھی خاصی کبھی دیکھنے بھی آئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ اٹھانہ ڈگری سنٹیگری ریکورڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسک جو ہے وہ پچھتر فیصدہ ہوا کی رفتہ دو کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے ریکورڈ کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش کو یہ کی جاری ہے کہ آج دن بر جو ہے وہ موسم خوشک رہنے والا ہے اور کم سے کم درجہ آ رہا ہے جو ہے وہ پندہ ڈگری رہے گا اور زیادہ سیادہ اٹھانہ ڈگری تک جانے کا مکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسی طرح لاہور کے ایکوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جو ہے لاہور کا ایکوالیٹی انڈیکس اچھا خاصا متاثر ہوتا ہوا دکھائے دے رہا ہے چونکہ فضائلود میں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس لئے لاہور کا ایکوالیٹی انڈیکس بھی متاثر ہو رہا ہے اور دو سو ستر ریکورڈ کیا جا رہا ہے اور ماہرین کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک بارشوں کا سیسرا شہر لاہور میں داخل نہیں ہوگا تب تک شہریوں کو یہ سموک کا سامنا کرنا پڑے گا اور شہریوں کو ہدایت کی جاری ہے کہ گھروں میں زیادہ زیادہ محدود رہے ہیں اگر گھروں سے نکالا بہت زیادہ ضروری ہے تو ماسک استعمال کریں اور کیونکہ سموک آنکھوں میں چوبن کا بھی باعث بن نہیں ہے اس لئے شہری گھروں سے نکلتے ہیں وہ گلاسز کا استعمال لازمی کریں